نمسکار سواگت آپ سبھی کا سپر فاسٹ آہنڈرڈ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں پونے میں جو ہیٹ اینڈ رن کا کیس سامنے آیا تھا اس ماملے میں کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے آروپی نابالک کے پیتا اور دادا کو جیل بھیج دیا گیا ہے وشال اگروال اور سوریندر اگروال کو آپ جیل کی ہوا کھانی ہوگی جیل بھیج دیا گیا ہے چودہ دن کی میاں کے حراست میں ان دونوں کو جیل بھیجا گیا ہے بتا دیں کہ حادثے میں ایم پی کے دو انجینئرز کی موت ہوئی تھی انہیں یہ ہیٹ اینڈ رن گیس میں نابالک کے پیتا اور دادا کو جیل ہوئی ہے چودہ دنوں کی میاں کے حراست میں کوٹ نے انہیں بھیج دیا ہے بڑی خبر آپ کو یہ بتا رہے ہیں انہیں کا یہ معاملہ جہاں پر پورش کار جو کی کافی مہنگی کار ہوتی ہے امپورٹڈ کار ہے اس کار سے دو سو گلومیٹر پرتی گھنٹی گرفتار سے ایک نابالک اس گاڑی کو چلا رہا تھا اور اس سے انجینئرز کی جو کی مدھی پردیش کے رہنے والے تھے ان کی موت ہو گئی تھی اور اس ماملے میں جوینائل جسٹس بورٹ جو ہے اس نے نابالک کو محض نبندھ لکھنے اور ٹرافیک پولیس کرمیوں کے ساتھ کام کرنے کی سزار سنائی تھی اور اس کو لے کر سوال اٹھے تھے اور پھر جب جانچ ہوئی انہیں پولیس نے گم بھیرتا سے پورے ماملے کی جانچ کی تو بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آئیں نابالک جو ہے اس کا لائسنس نہیں تھا نابالک ہے وہ اس کے پتا نے اس کو کار دے دی تھی اس نے شراب پی رکھی تھی اس کے سیمپلز بدلنے کی بات سامنے آئی بلٹ سیمپلز میں شراب کی بات سامنے نہ آئے اس کے سیمپلز بدل دیئے گئے یہ بھی بات پتا چلی کہ ڈرائیور جو ہے اس کو کہیں دھمکایا بھی اس کو لالچ بھی دیا گیا کہ وہ اپنے سر پر لے لی یہ پورا گھٹنا کرم کہ اس کے دوارہ یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آئیں یہ بھی پتا چلا کہ ڈادا جو ہے ڈادا نے ہی پرشاہ دیا تھا تو اس ماملے میں پیتا اور ڈادا دونوں کو چودہ دن کی نیائے کی راست میں بھیج دیا گیا آمیت رائے سامنے آتا ہمارا ساتھ پون لائن پر جوڑے گئے آمیت کی آجانکاری جی آمیت دیکھیں دونوں کو جو ہے کوٹ میں پیش کیا گیا ہے اور دونوں کو جو ہے چودہ دن کی جو ہے جوریشیں تشریم بھیجا گیا ہے سرکاری وکیل نے یہ کہا کہ آروپی نے کٹنے پی میں اور کچی بھی مدد لی ہے نہیں اس کا پتا کرنا ہے ساتھی کو سی سی دی پودے کی جانت کی ضرورت ہے اس سے پانچ دن کی جو تشریم مانگی گئی تھی اور آروپی کی مرسڈیز کار اور موبائل کو جت کیا گیا ہے وہیں بچاؤ پاکس کے وکیل نے یہ کہا کہ پوچھتار کے لئے تائم دیا گیا تھا پولیس نے گاری اور موبائل جت کر لیا ہے سی سی دی پودے جو ہے پولیس کے پاس ہے اب پولیس کسڈی کی ضرورت نہیں ہے کرائیم برانت کی یہ بھی دلیت کی کہ دونوں آروپیوں کے پرتی انویسیجیشن شروع ہے ان کے موبائل گاری کی ضرورت کیا گیا ہے ٹی سی دی بیل سانہ باقی ہے آروپیوں کو ثبوت مٹانے میں کس نے مدد کی وہ تیسرا دستی کون ہے اس کی بھی جانچ کرنی ہے اور کرائیم برانت جانا ویسال اگرواد فرند اگرواد کیلئے پانچ دن کی کسڈی جو ہے مانگ گئی تھی لیکن دونوں چیزوں کی جو ہے سننے کے بعد جو ہے کوٹ میں جو ہے دونوں کو جویشل کسڈی میں جو ہے بیڑ کیا ہے یعنی دونوں جو ہے اب آگے چل کے جو ہے بیڑ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں چودہ دن کی جوڈیچے کشنی بھیجا گیا ہے ان تیرہ جون تک جو آروپی کے پتا ہیں اور آروپی کے دادا ہیں یہ دونوں لوگ کو جو ہے جوڈیچے کشنی میں آگے بھیجا گیا ہے چلی بہت شکریہ آپ کا ازجان کاری کے لیے